موسیقی اسلام علیکم میں ہوں آپ کا میز بان عاشق مصطفیٰ وٹو الیکشن سیل میں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں ویورز آج ہم بات کریں گے پی پی ایک سو اٹھائی سے جہاں سے جو ہے پی ٹی آئی کے رکن جو ہیں آصف کارٹیا ان کو پی ٹی آئی کا جو ٹکٹ جاری ہوئے اس پر آج ڈسکس کریں گے ویورز آپ کو بتاتے چلیں کہ آصف کارٹیا نے پہلی بار دوہزار اٹھارہ میں الیکشن لڑا تھا اور وہ الیکشن پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے ہی لڑا تھا اس الیکشن میں وہ جیت گئے تھے اور ان کے مددے مقابل میاں مادلال حسین جنجیانہ تھے جبکہ آصف کارٹیا نے ایک ہزار ووٹ کی لیڈ سے اس حلقے سے کامیابی حاصل کی تھی آصف کارٹیا کو اس حلقے سے امیر سلطان کی بھی بہت بڑی سپورٹس تھی ان کی ایک گروپ بن گیا تھا جہاں گیر ترین کی طرف سے یہ پی ٹی آئی میں شمولیت انہوں نے اختیار کی تھی یاد رہے کہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں جو ہے آصف معاویہ سیال اور امیر اباس سیال مددے مقابل تھے کانٹے دار مقابلے کے بعد جو ہے ساب زیادہ امیر سلطان یہ الیکشن جیت گئے تھے جبکہ آصف سیال ہار گئے تھے ساب زیادہ آصف معاویہ سیال یہ حلقے کی سیاست کرتے ہیں اور زیادہ تر وہ عوام کے درمیان ہی رہتے ہیں حال ہی میں انہوں نے نو لیگ میں شمولیت اختیار کی ہے اس الیکشن میں وہ ایم پی اے کے امیدوار بھی ہیں پی پی ایک سو اٹھائیس میں اس بار بھی کانٹے دار مقابلے کی توقع ہے کیونکہ پچھلی بار جو میاں مادلال حسین تھے وہ دوسرے نمبر پر آئے تھے اور آصف کاٹیا اس حلقے سے جیت گئے تھے اس بار کچھ مقابلہ اس طرح ہے کہ آصف سیال بھی اس بار ایم پی اے کا الیکشن وہ لڑنے کے خواہش مند ہے اور انہوں نے اپنے کاغذات جمع کروا رکھے ہیں اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس حلقے سے میاں محمد آصف کاٹیا کو امیر سلطان کے بھی خاصی عمایت حاصل ہے اور وہ بھی پی ٹی آئی کے ایم اے رہ چکے ہیں اب بھی انہوں نے ایم اے کا الیکشن ہی لڑنا ہے پی پی ایک سو اٹھائیسے آصف سیال صاحب بھی ایک مضبوط امیدوار ہیں اگر نون لیگ ان کو ٹکٹ دیتی ہے کیونکہ ابھی تک انہوں نے ٹکٹ جاری نہیں کیا پھر یہ بہت سخت مقابل ہو جائے گا دوسرے نمبر پر مہدلال حسین سیال صاحب بھی یہ کسی سے کم امیدوار نہیں ہیں اور بہت پاپولر بھی ہیں اپنے حلقے میں اور یہ بھی حلقے کی سیاست ہی کرتے ہیں حالی میں انہوں نے مسلم نے کاف چودہ شجاعت کو جائن کیا ہے ویور اگر اس حلقے سے آصف معاویہ سیال کو نون لے کا ٹکٹ مل جاتا ہے تو آصف سیال ایک مضبوط امیدوار بھی ہو سکتے ہیں اور وہ یہ حلقے سے جیت بھی سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر آصف سیال کا بہت زیادہ ووٹ ہے آصف معاویہ سیال کو مذہبی جماعتوں کی بھی سپورٹ ہے اور ان کو وہ بھی ووٹ ڈالتے ہیں ویورز پی پی ایک سو اٹھائیس سے جو ہے علی عباس کمرانہ سیال نے بھی اپنے کاغذات جمع کروا رکھے ہیں اور وہ بھی پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے خواہش مند تھے لیکن اس نے ٹکٹ نہیں ملا آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ازاد حصیت سے الیکشن لڑتے ہیں یا پھر بیٹھ جاتے ہیں اگر وہ ازاد حصیت سے الیکشن لڑتے ہیں تو پھر پی ٹی آئی کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں ان کا ووٹ بینٹ جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے جس سے عاصف سیال کو فیدہ ہو سکتا ہے علی عباس کمرانہ سیال ایک نظریاتی ورکر ہیں اور خصوصاً وہ پی ٹی آئی کے جلسوں میں بھی عوام کو لے جاتے ہیں اور بھرپور شرکت کرتے ہیں حالانکہ عاصف کارٹیہ کو آپ نے کبھی بھی کسی بھی خان صاحب کے جلسے میں نہیں دیکھا ہوگا عاصف کارٹیہ صاحب اگر خان صاحب کے جلسے میں جاتے بھی ہوں تو وہ اتنے ایکٹیو نہیں ہیں کیونکہ وہ اپنے حلقے میں ایکٹیو نہیں ہیں تو وہ خان صاحب کے جلسوں میں کیسے ایکٹیو ہو سکتے ہیں حلقے کے جو لوگ ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں جو کہ عاصف کارٹیہ صاحب ان پر ابھی تک پورا نہیں اترے اور نہ ہی عاصف کارٹیہ نے اپنے حلقے میں کوئی ایسا کام کروایا جس کا وہ اس الیکشن میں ذکر کر سکیں اور ذکر کر کے ووٹ حاصل کر سکیں اس طرح کا کوئی ابھی تک آسف کوارٹیا نے کام نہیں کروایا دوستو پی پی ایک سو اٹھائیس کے تمام حقیق میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جنگ کی سیاست میں کیا تبدیلی آنے والی ہے اور کیا تبدیلی آ سکتے ہیں اگلی ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت آپ کا میز بن آشک مستقی ورٹو اللہ حافظ